ہلو دوستو کیسے آپ سب لوگتے ہیں سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تو یار جو آدمی لوگوں کے ہیلتھ کے بارے میں کتنا لوگ بات کرتے ہیں کہ سیکسٹ آئیمنگ کیسے بڑھائیں اور سیمن کیسے اچھا کریں سپرم کوالیٹی کیسے بڑھائیں لیکن عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا یہ بہت کم ویڈیوز ملتے ہیں جس میں اچھا آپ کو اتنا پرابلم ہوتا ہوگا کئی بار سب کو بہت سارے آدمیوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی جو پارٹنر ہے وہ اکثر سیکس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہے اب وہ انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی سی نے سوچا ہی نہیں وہ سوچ لیتے ہیں کہ یار بہانے مار رہے ہیں سردرد ہو رہا ہے باڈی پین ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دنیا بھر کے ریزنز ہوتے ہیں لیکن کوئی اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ ایسا وہ بول کیوں رہا ہے وہ بہانے نہیں مارتے ہیں وہ سچائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر مہینے ایک جو ہے پیریٹس کے دوران گجرتے ہیں وہ پانچ دن کا جو پرابلم رہتا ہے باڈی پین یہ سب تو رہتا ہی رہتا ہے ان کو یہ پرابلم سردرد کا تو کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کی باڈی میں جتنے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اترے آدمیوں میں نہیں ہوتے ہیں یہ بات آدمیوں کو سمجھنا چاہیے اب ان کے لیے بھی کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ چھوڑ دو اور پھر آپ کی جو ریلیشنشپ ہے اس میں بھی پرابلم ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں یہ جو دو چیزیں میں آپ کے لیے لکے آیا ہوں اشوگندہ اور شاتاوری اس میں ساف ساف لکھا ہوا ہے پہلا ہے جنرل ویلنس دوسرا ہے وومنس ویلنس اب شاتاوری کئی آدمی لوگ بھی یوز کرتے ہیں تو ان کو میں بول دیتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے وہ ویسٹ ہے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہی موسیلی ملیں گے ٹھیک ہے میل بوپس جو ہوتے ہیں وہ اس کے کارن بننے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس طرف ہی فوکس رہتا ہے اس کا وہ ایریا میں تو اس لیے آدمی لوگ پہلے چیز تو یہ یوز کرنا بند کر دو اشوگندہ کر رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے اشوگندہ is for جنرل ویلنس آپ کے پورے بوڈی پہ جو بلڈ سرکولیشنز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ نومل کرتا ہے تو اشوگندہ لے رہا ہو تو اچھی بات ہے لیکن شتاوری لینا بند کر دو اب چلو آتے ہیں مین پوائنٹ پہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے ویمنز ویلنس ان میں کیا ہوتا ہے اتنے سارے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں تو وہ ہارمونل انبیلنس بھی ہوتا ہے ان کے باڈی میں جس کے کارن ان کو یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں سردرد باڈی بین تھکان سیکس میں ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا تو انٹرسٹ ایسا نہیں ہے کہ رہتا نہیں ہے وہ ان کے اندر سے وہ فیل ہی نہیں آتا کیوں کیونکہ باڈی میں جب ہارمونل انبیلنس ہے باڈی میں تھکان ہے تو وہ کیسے فیل ہوگا کہ آپ کو کچھ اور بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہیں یہ دو چیزیں جو آپ آج ہی آرڈل کر لیں اور میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں اور ان کو دینا شروع کریں صوبہ شام ان کو کھانے کے لیے بولیں یہ چیز پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہاں پرگننسی کے ٹائم پہ تھوڑا سا دھیان رکھیں پرگننسی کے ٹائم پہ نہ دیں تو اچھا ہے پرگننسی کے بعد جرور آپ دے سکتے ہیں تب بھی ان کو بہت فائدے ہیں اس سے کیونکہ وہ ہرمونز کو باڈی میں بیلنس کرتا ہے شتاوری اور ان کو بہت ساری پرابلم سے چھٹکارہ دے گا جیسے ڈپریشنز ہیں فٹیگ مطلب کی اور جو تھکان فیل ہوتا ہے یا کہ باڈی میں جو ان کو بیک پین ہوتا ہے یا کہ خاص کر سے پیریٹس جو کی پرپر نہیں ہو رہے ہیں مطلب کبھی ان کو لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بیلنس کرتا ہے اور اشوگندہ اشوگندہ ان کے باڈی میں بلڈ سارکولیشن ہارمونیل بیلنس یہ دونوں چیزیں لے کے آتے ہیں یہ کومبینیشن تو یہ شتاوری ہے اور اشوگندہ ہے یہ بھی آپ کو دو سو سے دھائی سو روپے میں آپ کو میکسیمم یہ مل جائے گا آن لائن میں اس کا لنک دے رہا ہوں وہاں سے آرڈر کریں یہ لینا شروع کیا ہے تب سے بہت امپرویمنٹ ہے بہت جیادہ امپرویمنٹ ہے اور وہ بھی خوش ہے کہ چلو اس کو بھی ایسا روز روز کا وہ نہیں سننا پڑتا کہ وہ دیکھنا نہیں پڑتا کہ کیا پرابلمس ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جو چیزیں جھیلنا ہے وہ نہیں جھیلنا پڑتا ہے باڈی پہ نہیں رہتا ہے اور آرام سے ہم لوگ اپنا لائف انجوائے کر پا رہا ہے جو سیکشوال لائف ہے یہ بہت فائدے مند ہے آپ یہ جرور ٹرائی کریں اور ایک بار اس کا جو ریویوز ہیں وہ کمنٹ باکس میں مجھے لکھ کر جرور بتائیں آج ہی آرڈر کریں یہ اور آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ آپ کو ایک ہفتے میں دیکھنے لگے گا تو تینکیو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں